اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ کی تصویح پڑھو اب اس سے سورت کی اہمیت کا اس کی فضیلت کا اور اس سورت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر اس سورت کے اندر کوئی نہ کوئی معرفت اور عظمت کا خزانہ ہوگا اور یہ اس میں اللہ کے پیارے حبیبِ لبیغ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو بھی اللہ تعالی نے اس کے اندر بیان کمائیا یہ سورہ کاف مکی ہے اور قرآن پاک کی سورہ کا سورہ نمبر ہے یہ اٹھارہ کتنے نمبر سورت ہے قرآن پاک میں اٹھارویں نمبر پر یہ سورت ہے حرتیبِ محصف کے اعتبار سے پندرون سفارے کے اندر ہے اور اس کی ایک سو دیس آیات ہیں اور اس کے بارہ رکوع ہیں یہ مختصر میں نے آپ کی اس کی خدمت میں آپ کا اس کا تعارف آپ کی خدمت میں جہاں وہ پیش کیا اس سورت کا نام القحف ہے اور القحف اسی سورت کی آیت نمبر نو کے اندر جہاں القحف کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سورہ قحف کی آیت نمبر دو نو کے اندر کہ ام حاسبت اَنْ اَصْحَابَ الْقَحْفِ وَالْرَّقِيمِ کَانُمْ مِنْ عَيَاتِنَا عَجَبَةِ تو اس میں اصحابِ قَحف کا ذکر ہے کہ اصحابِ قَحف کان تھے اور یہ کتنے تھے اور یہ کتنا عرصہ غار کے اندر قیام وزیر رہے انشاءاللہ اس واقعے قومی میں آگے جا کر آپ کی تفصیل میں پیش کروں گا اس میں خاص طور پر اصحابِ قَحف کا ذکر ہے تو اس لیے انہیں کی نسبت سے سورت کا نام سورت القحف رکھا گیا ہے اور قحف کا لفظ اصحابِ قحف کا لفظ سے اس سورت کے جو ہے وہ آیت نمبر نو کے اندر آتا ہے سورہِ قَحف کی آیت نمبر نو میں اصحابِ قَحف کا ذکر اور ان کی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمْ حَسِبَتْ اَنْ اَصْحَابَ الْقَحفِ کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں آگے تفصیل سے پیش کروں گا اور حدیث میں اس سورت کو القحف کہا گیا ہے جیسا کہ جس طرح قرآن میں بھی اس کو القحف کہا گیا ہے خود نبی پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ نے بھی اس سورت کو سورت القحف کے نام سے یاد فرمایا ہے حضور نے خود بھی اس سورت کو سورائل قحف کے نام سے پکارا ہے اور قحف جو ہے وہ عربی زبان میں اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے بیچ کے اندر ہو جن کو پہاڑ کو کور کے یا پہاڑ کو کے اندر جائے ہیں جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ حرم شریف جاتے ہیں اور جس وقت ہم حج کے لیے نکلتے ہیں تو حج کے لیے نکل کے پھر ہم جب واپس آتے ہیں مینہ کی طرف ہے اور مینہ سے پھر ہم جب سپیشل جب کینکر مارنے کے لیے جاتے ہیں تو بیچ سے ہمیں غاروں سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ پہاڑ پہاڑوں کو گریل کر کے وہ غاریں بنائی گئی ہیں بڑی دو تین جگہ یہ آتی ہیں راستے میں حج کے دوران جب ہم واپسی کے سفر پہ جائیں تو راستے میں ہمیں ان غاروں سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں ان کو گریل کر کے وہ غاریں بنائی گئی ہیں اس کے اندر پھر جو ہے وہ روڑیں بنائی گئی ہیں اس کے اندر انہوں نے پاکے دا ایسی بھی لگائے ہوئے ہیں پنکھے بھی لگائے ہوئے ہیں اور بڑا یہ تو وہ ہیں جو ہم ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ کاف جا اس پہاڑ کو اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں ہو یعنی پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو اس کو عربی زبان کے اندر القاف کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ اصحابِ کاف ایک غار کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دکیانوس آپ نے ذہا نا افرانے لوگ جو بندہ کہتا ہے وہ ہے بندہ وڈہ دکیانوس ہے کیا مطلب ہے یعنی وہ سب سے ظالم بادشاہ گزرا ہے اور اس ظالم وہ لوگوں سے زبردستی شرک کراتا تھا جو اس کے سامنے سجدہ نہ کرے جو اس کی بات نہ مانے تو وہ ان کو قتل کا حکم دیتا تھا تو اس کے دور کے اندر جب شرک عام ہو گیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کی تعداد چھے تھی وہ بڑے اللہ کے نیت لوگ تھے اللہ پر امام رکھنے والے تھے تو انہوں نے آپ اس میں مشورہ کیا اور وہ تھے بھی اس بادشاہ کے خاص لوگ تھے اس کے بزارہ میں سے امار ہوتے تھے تو اس نے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر سکتے لہذا ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے کہیں نکل جائیں بجائے اس کے کہ ہمیں قتل کر دے مار دے تو ہم کہیں نکل جائیں اور کیا شاید اللہ تعالیٰ تو وہ جب نکلے تو ان کے ساتھ ان کا کتہ بھی ہو گیا پھر وہ پہنچے جا کے ایک غار کے اندر پہاڑ کے بیچ میں ایک غار تھی وہاں پہنچے تو اس پہاڑ کے ارد گرد ایک چروہ بکریاں چرا رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ پہ بڑے نیک لوگ ہیں اور یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں تو اس چروہے نے ان کو نشان دی کی کہ یہ اندر بڑی صحیح غار ہے اس کا کسی کو بتا نہیں ہے لہذا یہاں آپ لوگ آ جائیں اور آپ لوگ بڑے نورانی چہرے والے ہیں اور مجھے کہ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں کہ اللہ کے ولی لگتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ سے بات کر یہاں آئے ہیں تو آپ لوگ اس غار میں پناہ لیں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انشاءاللہ وہ آگے میں جب تفصیل پیش کروں گا تو وہ اس کے اندر پوری تفصیل آ جائے گی تو اس طریقے سے اصحابِ کعف کی جو تعداد ہے وہ مفسرین نے با اختلافِ روایات لکھی ہے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھمہ ان کا کتہ تھا اور قرآنِ کریم فرقانِ مجید میں ان اہلِ نسبت کا ذکر بھی کیا گیا اور قرآن میں اس صورت میں تین مقامات یا اس سے زائد مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کعف کے کتے کا بھی ذکر کیا اس کے کتے کا بھی ذکر کیا تو اس کے اوپر ہمارے علماء اور مہدیسین لکھتے ہیں کہ نیکوں کی میاں صاحب بھی ان کے بھی اشار ہیں کہ نیکوں کی صحبت کے ساتھ بندہ مل جائے تو کتے بھی بخش جامن تو اس کتے کے بارے میں بھی وہ مختلف روایات ہیں کہ وہ بھی جہاں وہ ان کے ساتھ جنت وے جائے گا کیا ہوں کہ انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑا تو یہ جو صورت ہے یہ مسلمانوں کے حبشا کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ناظر بھی جیسے وقت نبی علیہ السلام نے رینہ نبوت فرمایا کفار کے ظلمہ ستم اپنے عروج پر پہنچا ترہ ترہ کی تکالیف پہنچائی گئی تو جو ہے وہ پھر نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشا کی طرف ہجرت کر جائیں پہلے حبشا کی طرف ہجرت ہوئی بعد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جیسے عدرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ایک بیٹی جو عثمان غنی کے عقد میں تھی یہ بھی حبشا کی طرف ہجرت کر کے گئے کہ جب حبشا پہنچ ہے تو ان کو پتہ چلا کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو مدینہ ہجرت کر گئے آپ نے حبشا سے پھر مکہ آئے اور مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی تو ان کو دو مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت بھی کچھ سے عبا کو حاصل ہوئی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا خاندان کاروبار علاقہ غیربار سب کو چھوڑ دیا تو یہ حبشا میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے دعوت اسلام کا آواز کیا تو کفار مکہ نے آپ کا مزاک اڑایا اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اتنا جلدی اسلام پھیلے گا اور اس طرح لوگوں کے درمیان جو رسول اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو جس وقت دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیر رہا ہے تو انہوں نے کیا کہ یہ بڑے تنگ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں اور وہ نبی علیہ السلام تو وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کفار مکہ نے انہوں نے دو شخص تیار کیے جو اپنے وہاں کے سردار تھے ایک کا نام تھا ندر بن حارس اور دوسرے کا نام تھا اقبہ بن عبی محید یہ دو سرداران قریش کو انہوں نے تیار کیا اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مدینہ طیبہ چلے جاؤ اس وقت مدینہ نہیں اس کا نام یسرب ہوتا تھا وہاں جو تھے نا وہ یہود کے بڑے بڑے علماء رہتے تھے پرانی عمر کے لوگ تھے اہلِ کتاب تھے اور بڑی بڑی ان کے پاس معلومات تھی اور انہوں نے یہ لوگوں کا اشارہ دیئے ہوا تھے کہ عمالی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ندر بن حارس اور اقبہ بن عبی محید کو مکہ والوں نے تیار کر کے بھیجا کہ تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ ان سے مشورہ کرو ان سے کہو کہ اس طرح محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ دیا ہے اور وہ اس طرح کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام بھی پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اہلِ کتاب ہیں آپ کا علم تو پورے عرب کے اندر پھیلا ہوا ہے اور سارے لوگ آپ کو مانتے ہیں لہٰذا آپ لوگ ہمیں مشورہ دے ہم آ کیا کریں اچھا وہ ان میں سے جانتے تھے اور ان نے توریت اور انجیل کے اندر پڑا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام آئیں گے اور ان کی یہ یہ صفات اور یہ یہ کمالات ہوں گے تو انہوں نے ہم سے کہا دی کہ اقباب بن عبی مہد سے اور نصر بن حارس سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تین سوال لکھ کر دیتے ہیں تو وہ تین سوال آپ نے محمد عربی سے پوچھنے ہیں اگر انہوں نے ان تین سوالوں کے صحیح جواب دے دیئے تو سمجھ لو کہ وہ رسول برحاق ہیں وہ آخری نبی ہیں جس نبی کی خصوصیات اور جس نبی کے فضائے ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ وہی شخص ہے اگر وہ ان تین سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو پھر تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو یہ باقعہ جب آجز آگے مکہ کے کپاہ انہوں نے جگہ مدینہ شریف میں یہود کے علامہ کے ساتھ یہود کے جو آئیمہ تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جہاں کہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور انہیں انبیاء اکرام کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں تب یہود آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ تب یہود کے یہود کے تب علامہ یہود نے کہا کہ ان سے تین باتوں کا سوال کرو اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو واقعہ وہ نبی مرسل ہیں پھر انہوں نے ان کو تین باتیں بتائی ہیں کہ وہ تین باتیں کون کونسی ہیں پھر اس کے مطالق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ سب سے بڑا تعجب تعجب خیز واقعہ پوچھو کہ ان سے پوچھو اس واقعے کے مطالق کہ وہ کونسا واقعہ ہے کہ جس واقعے میں کچھ لوگ جا کر غارب کے اندر چھپے تھے وہ کانڈو اصحابِ کاف کے مطالق انہوں نے یہود کے علامہ نے ان کو سوال لکھ کر دیا کہ یہ سوال جا کر محمد عربی سے پوچھو کہ ایک پرانے دور کے اندر جو ہے وہ آج سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے جو ہے وہ کچھ لوگ تھے اور ان لوگوں کے مطالق فرمائے کہ تم ان سے ان نوجوانوں کے مطالق پوچھو جو پہلے زمانے میں نکلے تھے ان کا کیا ہوا تھا ان کا کیا ہوا تھا یہ سوال پوچھو اگر وہ نبی ہوئے تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کیوں کہ ان نوجوانوں کا واقعہ تو رہت اور انجیل کے اندر موجود ہے ان نوجوانوں کا واقعہ تو رہت اور انجیل میں موجود ہے تو اگر آپ کے اگر محمد عربی سچے نبی ہوئے تو وہ اس کا بتا دیں گے اگر نہیں بتائیں گے پھر کیا فرمائے کہ پہلے ان سے پوچھو کہ جو ہے وہ ان نوجوانوں کے مطالق تو ان کا کیا ہوا پھر فرمائے کہ وہ تحجب خیز واقعہ ہے ان سے پوچھو اس کے مطالق پھر فرمائے ان سے یہ بھی پوچھو کہ ایک زمین میں جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا وہ کون شخص تھا تو وہ اس کے مطالق اگر وہ بتا دیں تو اس شخص کے مطالق وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تو اگر وہ سچے نبی ہوئے تو وہ ضرور بتائیں گے اور وہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مشرق اور مغرب اور پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور اس نے دنیا میں انصاف قائم کیا تھا حضور علیہ السلام نے ان کا نام بتایا کہ اس کا نام ذلکر نائن تھا ذلکر نائن بادشاہ گزر ہے اس کا ذکر بھی اسی سورہ کام کے اندر آتا ہے اچھا اور تیسرا سوال ان سے کہا کہ تیسرا سوال جو ہے وہ ان سے یہ پوچھو کہ جس نے مشارق اور مغرب کا سفر کیا تھا وہ کان تھا اور تیسرا سوال ان سے پوچھو کہ یہ جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ تین سوال علماء یہود نے جو اب نظر بن حارس اور عقبہ بن معید کو لکھ کر دیئے کہ یہ جاکہ محمد عربی سے تم پوچھنا اگر ان نے ان تین سوالوں کے جواب دے دیئے تو ان کو نبی برحق ہیں اگر ان نے ان تین سوالوں کے جواب نہ دیئے تو پھر تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو تو اب وہ وہاں سے سوالات لکھ کر لائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئے اور حضورﷺ کے سامنے یہ تین سوال رکھے اب حضورﷺ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی کفار یا وہود نصارہ کے علماء یا جن لوگ مناظرہ یا مناظرہ کے لئے آتے تو سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ خدا کی طرف سے وے ہی نہ آ جائے کیوں؟ کہ اس وقت آپ اعلانِ نبوبت فرما چکے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہ دوں اور میرا رب کی طرف سے اس کا جواب آئے تو حضورﷺ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ان تین سوالوں کا جواب کل دوں گا کیا دوں گا؟ اب یہاں پر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بھول ہوئی بھول کیا ہوئی؟ کہ حضورﷺ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب کل دوں گا حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وی کا سلسلہ ایک دن دو دن گزر گئے وی نہیں آئی جبریل حاضر نہیں ہوئے تین دن گزر گئے جبریل حاضر نہیں ہوئے چار دن گزر گئے نہیں حاضر ہوئے تاکہ پندرہ دن گزر گئے کیا ہو گئے جب پندرہ دن گزرے نہ اب وہ کفار نے مشرقین نے اہل مکہ نے جمع کیا ان کو جمع کر کے نبی علیہ السلام کی برائی کرنا شروع کر دی حضور کو عذیت پچانا شروع کر دی ان نے کہا کہ ہمیں علامہ یہود نے بتایا تھا کہ محمد عربین تین سوالوں کے جواب اس میں خدا کی حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام توڑا سا رک جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جب وہ سارا اپنے اندر سے اپنا جتنا بوس تھا سارا نکال چکے اور ان نے کہا کہ ہمیں یہود کے علامہ مدینہ کے یہود کے علامہ نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے تو جس وقت وہ سارے جمع ہو گئے حضور علیہ السلام کی مزاج پر جب یہ بات ناغوار گذرینا اللہ تعالیٰ نے وہی ناظر کر دی جبریل علیہ السلام سورة القاف لے کر آئے اور آپ کے ہمراہ جبریل علیہ السلام کے ہمراہ آپ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے آئے ہیں وہی بہی لے کر دی جبریل سورہ القاف لے کر آئے ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ تھے اور یہ پوری کی پوری سورہ القاف اس کے بارہ رکو اور ایک سو دس آیات پوری کی پوری سورہ القاف جو ہے وہ ایک بار ناظر ہو یہ ایک بار ناظر ہوئی یہ ناظر ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی حضور جبریل قرآن وہ سورہ القاف کو تلاوت کرتے رہے حضور اس کو دوراتے رہے حتیٰ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا پوری سورہ کاف ناظر ہونے میں اس سورہ کاف کے اندر پھر اصحاب کاف کا واقعہ سرکار نے بیان کیا اللہ کی طرف سے ناظر ہوا اس سورہ کاف کے اندر حضور نے بتا دیا کہ وہ شخص جس نے مشرق اور مغرب میں جس کو اللہ نے حکومت دی اس کا نام ضرور کرنا ہی بات چاہتا اور وہ نوجوان جب کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ اصحاب کاف تھے اور فران غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی اور تین سو نو سال تک وہ صغار کے اندر سوئے رہے اور پھر وہ وہاں سے جب اٹھ کر جب تین سو نو سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو ان کے بعد جو سکے تھے وہ نکال کے ایک ان میں سے ایک کو بھیجا گی یہ بزار سے کوئی کھانے پیجے کی رہا انہوں نے سو جا کہ رات گزریہ تو صبح ہوئی ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ تین سو نو سال گزر چکے ہیں تو وہ جب بزار میں گئے تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے وہ آئیت تین سو سال پر آنکھ سکہ لے گا ہے کیوں تو آئیں بھائی کڑی مخلوق ہیں تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا پھر سارے لوگ وہاں جمع ہوئے اور تیسری چیز کے وَيَسْعَلُونَكَانِ رُوح روح کے مطالق آپ سے سوال کریں گے تو نبی علیہ السلام نے روح من عمر ربی یہ خداوند قدوس کا عمر ہے یہ سورہ کاف کے شان نزول کا یہ واقعہ ہے پھر اس کے اندر سورہ کاف کی فضیلت کیا ہے سورہ کاف کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور سورہ کاف کے جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ والعزیزے ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے جہاں وہ پیش کریں گے یہ اس کے شان نزول کی جو وجوہات ہیں جو ہمارے پکہہ اور محدثی میں لکھی ہیں پھر اسی طریقے سے اس سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آپ نے دیکھا ہوگئے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہزی اسرہ بے عبدہی سبحان اللہزی اسرہ بے عبدہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور سورہ کاف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ اللہزی انزل علا عبدہی یعنی سورہ کاف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان اللہ سے ہو رہا ہے اور یہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ شخص نے ایک مجلس کے اندر ایک سو مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ کی پاکی کو بھی بیان کیا اور اللہ کی حمد کو بھی بیان کیا اور ایک سیگے کے ساتھ ملا کر بیان کیا تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کو پڑھا تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جہاد کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا اس کے گناہ اگر آسماء بارش کی قطروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے اس کی اہمیت ہے اس کی عظمت ہے تو یہ سبحان اللہ وابی حمد ہی یہ جو ہم پڑھتے ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کلمات ہاں تیجیہ سورہ بنی اسرائی پندرمیس پاری کی صورت اس میں سبحان اللہ سے یہ شروع ہوتی ہے اور سبحان اللہ سے اور سورہ کاف جہا کو الحمدللہ اللہ سے شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ دونوں ان دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ سے شروع کیا گیا اور سورہ کاف کو الحمدللہ اللہ سے شروع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اور اس کی حمد کرنا قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ مقرب اور بخشت کا ذریعہ بتایا گیا تو اس سے یہاں اور اشارہ ملتا ہے وہاں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے کیونکہ یہ ان کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح اور حمد کا ذکر یہ ہے وہ یہ مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اللہ کے رسول نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اسی طرح اس صورت کو سبحان اللہ ذکر کیا گیا فرمایا کہ الحمدللہ اللہ ذکر مقرر کیا گیا فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم ہوتی ہے اور سورہ کاف اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے اس لئے اس کی بہت سری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کروں گا جس میں نبی علیہ السلام نے سورة القاف پڑھنے والوں کو جو عجر بیان کیا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ قاف کو پڑھتا ہے یا جو بندہ سورہ قاف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مشن بنا دیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کیا عجر بیانتا ہے اس کی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کروں گا اور پھر اگلے درس کے اندر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں گا کہ سورہ قاف کی جو ایک سو دس آیات ہیں وہ کن کن موضوعات پر ہیں ان کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیت آتا ہے